اور میری ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا نہیں ہم اب نہیں لڑیں گے پہلے پہلے آپ پارلیمنٹر لڑیں گے سارا سسٹم تو خراب نہیں ہے آپ اس بات مہت کو مانتے ہیں کہ سارا سسٹم اگر یہاں بھی چینج آگئی 2002 میں یہاں چینج آگئی پی ڈی پی آگئی وہ کنے نے لایا وہ لوگوں نے لایا بڑے بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں ایونکہ ہمارا ریل کلیٹوٹی بھی ابھی ہونے والی ہے اس پر طورہ سلطہ ہے دیکھئے ڈیولپمنٹ ہر جگہ ضروری ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جیسے کیج ریوان لیڈر آپ کی نظر میں کونسا لیڈر اچھا ہے آپ کبھی کبھی آپ بولتے کہ سسٹم ہی خراب ہے اس بات کو میں نہیں مانتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھے ایسے آنشٹ آفسرز میں نے دیکھے ایسے لیئرز آپ کی نظمان سے بتا دیئے دیکھئے میں نے کرپشن کا خاتمہ تب ہوگا جب ہمارے مائنڈ سے کرپشن نکلے گا تو اسے میں یہی کہتا ہوں اگر اللہ پاک کی مرضی ہوگی کیا تب تب چلے گا یا باری صاحب پلیز بتائیں میں سیڈی لے سے کہہ رہا ہوں اگر پرسٹ پریارٹی میری یہی رہے گی کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں انہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ہاتھ رنگے ہوئے ہیں وہ ہم اگر اپنی ڈسٹکی بات کریں گے کیونکہ گھر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے ڈی سی صاحب بہت آنسٹ ہے سلام علیکم ناظرین محترم ناظرین محترم ہم ہر بار آپ کو ایک اچھے اچھے سیگمنٹ دکھاتے ہیں اور اس بار ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہاں یہ کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ وقتاً فوقتاً ان کو سماجی رابطے کے ذریعے خوب دیکھتے ہیں اور لوگوں کے بلوگ میں بیسے ہوئے ہیں اور نوجوان خاص کر جو پڑھے لے کے نوجوان ہیں وہ زیادہ ہی ان کی طرف راگب ہو رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر باری ہیں اور آج ڈاکٹر باری سے بات کریں گے کیونکہ سرکھیوں میں آلویز رہتے ہیں سوچل ایکٹویسٹ ہیں اور ہمارے زلی کلگام میں ہی یہ رہائش پذیر ہیں کافی ٹائم سے سماجی رابطے کے ذریعے مختلف سیگمنٹ کرتے ہیں جو کرفشن کے حوالے سے ہوتے ہیں آپ سب آپ کا خیر مقدم ہے یہ بتائیں کہ ایک لمبی سوچ ہم بھی کافی ٹائم سے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ یوت آئیکن جس کو بولتے ہیں کیونکہ آپ سوچل ایکٹویسٹ ہیں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کیونکہ کل سے بھی آف آبازی ہو رہی ہے کہ آنے والے پارلیمان انتخابات میں آگے ہو جائیں گے تو اس کے لئے آپ کیا تھوڑا سا ہمیں بتائیں ایکچولی میں نے جو مشن مطلب اٹھایا تھا وہ نے ایرابورٹ ٹو تھوزنٹ سکسٹین ففٹین سے یہاں پر کشمیر میں اس سے پہلے میں باہر کرتا تھا کرپشن کے اخلاف میں لڑائی وہاں پر بھی لڑتا تھا ہوسٹل لائپ میں بھی میں کرپشن کے اخلاف لڑتا تھا انجسٹس کے اخلاف لڑتا تھا پھر جب میں یہاں آ گیا ٹو تھوہن سیونٹین میں آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے سکیم تھے تو میں نے رائٹ مطلب ہندو میں بھی آرٹیکل لکھے بہت نیوز پیپر میں آرٹیکل لکھتا تھا کہ ہمارا یوت کا ایسے سفر ہوتا ہے فراڈلینٹ ڈگریز کے ذریعے کوئی فراڈ سٹی سیڈکیٹ لاتا ہے ایی ڈی بلی آس لاتا ہے ڈسیبیلٹی لاتا ہے کوئی بھی سیڈکیٹ فراڈلینٹ پیش کرتا ہے اور اس کو جواب ملتا ہے جو میرا پورا جمعین کشمیر کا یوت ہو چاہے وہ سکھ ہو عیسائی ہو ہندو ہو مسلم ہو چاہے وہ میری گجر کمیلٹی کا بندہ ہو وہ سفر ہوتا ہے اور جو کریم ہے اس کو جواب نہیں ملتا ہے اور ابن آپ نے دیکھے چند سٹوڈنٹس تو مجھے کال کرتے ہیں ہم پوائنٹ فائیو سے ڈراؤپ ہوئے ہیں اور اس میں بہت سارے مطلب فراڈلینٹ ڈگری والے ان ہو گئے تو اسی کے خلاف میں نے ایک جنگ چھیڑی تھی اور اس جنگ میں آپ کو پتا ہے میں جیل بھی گیا میں ٹرمنیڈ بھی ہوا اس کے علاوہ میں اس لڑائی کو جب جیل سے آیا سڑکوں پہ لیا ہے میں نے پائیدل مارش کیا کولگام ڈسٹک میں ساڑھے تین سو کلومیٹر پانچ ساڑھے پانچ سو انتناگ میں ہر جگہ میں پائیدل مارش پہ بھی پہنچا اب کیا ہوا میں نے ایک ٹیم بڑھائی تھی جو ٹوٹھون سکسٹین میں ہماری ٹیم تھی وہ چھوٹی ٹیم تھی اس میں ڈیزن اور پیپل تھے لیکن آج ماشاءاللہ ہماری ٹیم کے جو کئی ہیڈن بھی کام کرتے ہیں جو اپن بھی کام کرتے ہیں اور ان لوگوں نے پلان بتایا اس سے پہلے بھی جتنے بھی انٹریوز ہوئے اس میں میں سیدھے کہتا تھا میں اسی یوت کو کھڑا کروں گا پانچ آئی تھی الیکشن میں بی ڈی سی میمبر اور انہی کو اسمبلی میمبر بھی بناوں گا انشاءاللہ فیوچر میں ان کے لئے پہل کروں گا تاکہ یہ جہن کی ہے اس کی باغ دور سنبھالے اور اس کرپٹڈ سسٹم پولٹیکل سسٹم کو ہم ارادکیٹ کرے سوسائیٹی سے اور کرپشن فری سوسائیٹی کا جو میں نے سپنا سوچا تھا وہی میں چاہتا تھا لیکن انفارچنڈے کیا ہوگئے سب سے پہلے یہاں پر پارلیمنٹ الیکشن ہوئے اور میری ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا نہیں ہم اب نہیں لڑیں گے پہلے آپ پارلیمنٹ لڑیں گے اور انہوں نے انہیں سے ہی اور یا جنرل پبلک میں کسی نے نام دے دیا ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر باری کو تو میں نے ابھی خود ڈیسیجن نہیں لیا میں ہر ایک چیز لوگوں پہ چھوڑتا ہوں یہاں کے یوٹ پہ چھوڑتا ہوں اگر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم لڑیں گے تو ہم لڑیں گے اگر وہ ڈیسائیڈ کریں گے نہیں ہمیں نہیں لڑنا ہے ہمیں وہی ایکٹیزیوزم کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ سب لوگوں کے لئے کرنا ہے جو لوگوں کے ڈیمانڈ ہوں گی اسی پہ ہم کھڑے اتریں گے کسی جگہ پہ انٹی کرپشن کے چھاں پہ بھی پڑے آپ کے سٹوریز سے کسی جگہ پہ پولیس نے بھی باز ہے تو طور پر ایف آئی آئی ایسٹر کیا ہے تو ایک انڈکیشن یہ آپ کو نہیں مرتی ہے کہ سارے جب میں سارا سسٹم تو خراب نہیں ہے آپ نے بات مات کو مانتے ہیں کہ سارا سسٹم میں نے کبھی سے ہی کہا سارا سسٹم خراب ہے یہاں کرپٹڈ لوگ پانچ سے لے کے دس پرسنٹ ہوں گے ہارڈلی پانچ ٹائچنگ پھائے لیکن پھر ان کا انفلنس اتنا زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں گے جو یہ کرپٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے برانچس ہوتے ہیں ان کے نا روٹس ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان کا منی پاور بھی ہوتا ہے پولیٹیکل پاور بھی ہوتا ہے ایکونمی سٹرونگ ہوتی ہے ہر ایک چیز سے یہ سٹرونگ ہوتے ہیں پار ایکزامنٹ میں آن این ایوریج میری آٹھ سے دس مطلب وزٹ ہوتی ہے کوڈ میں اور وہاں مجھے کھڑا رہنا پڑتا ہے اپیئر ہونا پڑتا ہے اس کے بعد چار پانچ پولیس سٹیشن مجھے بلاتا ہے جتنے میں سکیم کرتا ہوں اس کا سبوں نے دیکھا ہے فرنٹ پارٹ داکٹر باری نے سکیم اپن کیا ایکسپوز کیا ڈاکٹر کو ایکسپوز کیا اسی ٹیچر کو ایکسپوز کیا اس کو لیکن اس کے بعد کا گراؤنڈ لوگ نہیں جانتے اس کے بعد مجھے کتنا سفر ہونا پڑتا ہے ساری ٹیم نے پہل کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے لیکن میں نے تب بھی انٹے نہیں چھوڑا جو جنرل پابلک یوتھ جنرل لوگ کہیں گے اسی پہ ہم گھرے اتریں گے وہ ہی کریں گے تو ڈاکٹر باری آکھنی لگ رہا کہ ابھی لوگوں پر آئیکن یوتھ آئیکن تو مان لیا ہم نہیں لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں پر آپ خود کا کیا سوچ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ الیکشن میں آپ امیدوار کھڑے ہو کے ابرے کیونکہ نیو فیس چاہتے ہیں لوگ اور خاص کر ایک پڑھے لکھے نوجوان کی تلاش ہے لوگوں کو دیکھئے میری چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا سب سے پہلے اللہ پاک کی مرضی ہونی چاہیئے اس کے بعد لوگ الاسٹ میں ووٹ کن کو کرنا ہے لوگوں کو ہی کرنا ہے اگر یہاں بھی چینج آگئی 2002 میں یہاں چینج آگئی پی ڈی پی آگئی وہ کنے نے لائیا وہ لوگوں نے لائیا وہ چاہتے تھے لوگوں کی ڈیمانڈ کی کوئی نیا آ جائے کیونکہ ہر ایک پک جاتا ہے اگر ایک ہی دکان سے ہم سابون بھی خریدتے ہیں موبائل بھی خریدتے ہیں ہر ایک چیز تو وہ ہمیں ٹھگنے لگتا ہے روز روز جب ہم شاپ چینج کرتے ہیں تو نیا شاپ ہمیں بہت سارے آفرز دیتا ہے تاکہ اپنے ٹورز اٹریکٹ کرنے کے لئے اسی لئے لوگوں کو نئے پولٹیشنز چاہیئے دسٹک میں ہمارے بہت آنسٹ ڈی سی ساہب آئے ہوئے ہیں لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ یہ پرانے وہ چاول نہیں ہے یہ نئے ہے یہ یوث ہے یہ دائینامک ہے اور ان کا ینگ بلڈ ہے جب ینگ بلڈ ہے تو کام کرنے بھی من لگے گا اور ایماندار ہے اور جو پرانے تھے آپ کو پتا ہے کتنے کرپٹڈ اس سے پہلے پہلے کتنے کرپٹڈ یوث بھی چاہتا ان سے انٹریکٹ کر رہا ہے ان کے ساتھ فوٹوگرافک کھیچے یہ کام جلدی کرتے ہیں تو آئی سے ہی ینگ لیڈرز بھی ہونے چاہے پولٹکس میں بھی ینگ اچھے اچھے لوگ آنے چاہیے تاکہ یہ جتنا بھی کرپٹر سسٹم ہے ہمارا یو جو نیکس جنریشن ہے وہ کھنے میں سانس لے سکے وہ کرپشن فری جیمو ایڈ کشمیر میں سانس لے سکے اور جو یہ کرپٹر لوگ ہیں وہ ارائیڈی کیٹ ہو جائے ان کا رخصہ آپ کو پتہ یہ کہاں ہے یہ بتائیں کہ ایک پلٹکل لیڈر کو پڑھا لکھا ہونا کتنا ضروری ہے کیونکہ ماشاء اللہ آپ نے پی ایس ڈی کیا ہے ڈاکٹر ڈگری ہے آپ کے پاس لیکن دیو تینک ایک پلٹکل لیڈر جب کسی جگہ پا نہیں بول سکتا ہے کیونکہ اس کا پڑھا لکھا تب ہی کیے جب میں خود ایڈوکیٹڈ تھا خود لٹریٹ تھا اور خود اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا صرف پڑھا لکھا ہی ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ لٹریٹ ہونا ہی ضروری نہیں ہے کسی کے پاس پی ایچ ڈی ڈی ڈگری ہے ایڈوکیٹڈ ضروری ہے ایڈوکیشن اس چیز کا ماہر ہونا چاہیے اس کو ہر ایک چیز آنی چاہیے میں نے اتنے سکیمز نکالے یہاں کے جو ہمارے ہوتی کلٹیورسٹس ہے کلٹیویٹرز ہے وہ باغات بناتے ہیں ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ جو یہ خوابے آتی ہے یہ ہمارے باغوں کو برباد کر رہے ہیں جو یہ فٹیلائزرز آتے ہیں جو یہ پیسٹسائیزز آتے ہیں یہ برباد کر رہے ہیں ان کو میں نے ایڈوکیٹ کیا ویڈیوز کے ذریعے آل دل یہ ایک لیڈر کا پڑھا لکھا ہونا بہت زوری سماج کی نولیج ہونی چاہیے اسے ہر ایک ایسپیکٹ ایڈوکیشن کی حالت کی ڈیویلپمنٹ کی ریبنو کی ایک ایک چیز کی اس میں ایڈوکیشن ہونی چاہیے تب ہی وہ سماج کو صدار سکتا ہے ڈیویلپمنٹ پہ بات آگئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیویلپمنٹ کا پروسسٹ جو ہیں وہ کشمیر میں چار رہا ہے بڑے بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں ایونکہ ہمارا ریل کنیٹوٹی بھی ابھی ہونے والی ہے اس پر تھوڑا سکتا ہے دیکھیں ڈیویلپمنٹ ہر جگہ زوری ہے لیکن تو جو ایڈوکیٹڈ بندہ ہوگا وہ پلانرز کو لے آئے گا جو ایڈوکیٹڈ یوتھ ہوگا یا جو پولیٹیشن اچھا ہوگا لیڈر اچھا ہوگا وہ اچھے اچھے لوگوں کو لے آئے گا سسٹم میں تاکہ ان سے مشورہ کرے گا کہ ہم کہاں کہاں سے یہ ریل وے ٹریک بنائیں گے اور پھر ڈیویلپمنٹ جو ہوگا وہ سوشلی بھی وائلیبل ہوگا وہ انوائرانمیٹیولی بھی وائلیبل ہوگا اور وہ ایکانومکلی بھی وائلیبل ہوگا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جیسے کیجری وار اگر کوئی بھی سڑک بناتے ہیں تو دس کرار اس پر کھرچہ آتا ہے جب وہ پلاننگ کے حساب سے چلتے ہیں ان کے آرکیٹیکچرز تو کیا ہوتا ہے اس میں آدھا پیسہ بچ جاتا ہے وہ آدھا پیسہ وہ کسی اور کام میں لگا دیتے ہیں سیم میں چاہتا ہوں یہاں کے اچھے اچھے لیڈرز بنے یہاں کے اچھے اچھے پولٹیشنز بنے جو ایک آئیڈیا ہے جو صرف اپنی پیٹ کے لیے نہ کرے جو جہنرل پابلک کے لیے کرے کیونکہ میں چاہتا ہوں وہاں پر ملینز آف روپیز سیو ہو جائے کنزر ہو جائے اور وہ ہم باقی پروڈیکٹس پہ لگائیں میرا ایک ڈریم ہے میرا یہ ڈریم ہے اگر بہت سارے پائیں سے مجھے سیو ہوں گے جتما بھی ہمارا ہمارا فیمیلز ان کے لیے بس سرویس فری ہونی چاہیے ان کے لیے ٹرین سرویس فری ہونی چاہیے یا جو پور بلو پورٹی لائن ہمارا ہے ایکچوال بلو پورٹی لائن جو بلو پورٹی لائن ہم دکھاتے ہیں راشنکار دیتے ہیں وہ نہیں جو ریال میں ہم سروی کریں گے اس میں جو ان کے لیے اگر کچھ نہیں ہوگا تو یہ بجلی پھیس ماں ہونا چاہیے ایسے ہی پلان تب ہی کرے گا جو خود ایجوکیٹڈ ہوگا جو خود لٹریٹ ہوگا تب ہی دیولپمنٹ ہوگا جس کو ہم کہیں گے ساسٹینیبلڈیولپمنٹ لیڈر آپ کی نظر میں کون سا لیڈر اچھا ہے نلسن منڈیلا گریٹ لیڈر ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے لیڈرز میں سب سے اگر ہم دیکھیں گے اگر اسلامی ہسٹری تو میں سب سے زیادہ کریڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب پوری انہوں کی عمر ہے اسی کو اگر ہم ایک ایک پیج ان کا ایک ایک دن اٹھائیں گے اسی کو اپنی لائف میں کہیں گے یہی نہیں ہے جو بھگورد گیتہ میں ان کے اچھے اچھے مطلب تھے سائنٹس ان کی لائف بھی اگر کھولیں گے وہ ہندو جتنے بھی ہندو بھائی ہیں وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے یا جو سکھ سردار بھائی ہیں وہ اپنی گرنٹ کو لے کے چلیں گے انہی کے پیجز پہ اپنی لائف مطلب سپنڈ کریں گے یا بائبل کے جتنے بھی کرسچن لوگ ہیں وہ اپنی بائبل کو لے کے چلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا آپ کی نظر میں ابھی تک کوئی لیڈر اچھا ہی نہیں ہے نہیں میری نظر میں ہے میری نظر میں ابھی تک جمہور اینڈ کشمیر میں 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 نے دیکھے ایسے من سے بتا دی میں نے ہسٹری پڑھی ہے رزاق بچرو کی وہ تو پاسٹ ہے وہ گولڈن گولڈن مین تھے آل دو ان کی فیڈیتھ ہوئی آگے وہ انجینر رشید نورت کے ریالی میں بہت اچھے بریلینٹ آہارٹڈ اور سچ میں علاوہ اگر ہم ہسٹری پڑھیں گے انڈین ہسٹری تو مہاتمہ گاندی اس جیسا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے وہ تو گریٹ لیڈر ہے اور پریزنٹ میں کیجری وال میں مانتا ہوں اس نے بہت چینجز کی ڈلی میں ایسے آنسٹ لیڈر ریپریزنٹ کرتے ہیں جمہور اینڈ کشمیر میں کاش انہوں نے جینڈ کے کو ریپریزنٹ کیا تھا دلی میں تو دلی بھی سیف ہوتی آج اور جینڈ کے بھی سیف ہوتا ہے جتنے بھی لیڈرز پولٹیکل لیڈر یو پی بیہار ہر جگہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں ان کو ایک لگاؤ ہوتا جمہور اینڈ کشمیر سے لیکن بدقسمتی سے کرپشن کی وجہ سے جتنی بھی پورانی پولٹیکل پارٹیاز تھے یہ ہمیشہ دلی کی آئیڈیالجی کو ایمپلیمنٹ کرتے تھے جینڈ کے میں کبھی انہوں نے جینڈ کے کی آئیڈیالجی کو دلی میں ریپریزنٹ کرتے ہیں سج بتا دیجئے آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی سوسائیٹی میں کرپشن فری کانگورنمنٹ چاہ رہا ہے جس طرح سے آپ بھی تحل کر رہے ہیں کئی افسران آئے ہیں جو افسران آئے ہیں تو وہ بھی تحل کر رہے ہیں سسٹیمیٹک اگر دیکھا جائیں یا ٹرانسپیرنسی آنے لگی ہے کیونکہ آن لائن آپ کچھ کام کرتے ہیں آپ کو لگا ہے کہ تھوڑا سا چینڈ ہونے لگا ہے کرپشن کا خاتمہ دیرے دیرے آپ ہو رہا ہے دیکھئے کرپشن کا خاتمہ اس سے نہیں ہوگا کہ ہم ایک ہفتے بعد مطلب شپت لیتے ہیں ہم کرپشن نہیں کریں گے اس سے نہیں ہوگا کرپشن کا خاتمہ تب ہوگا جب ہمارے مائنڈ سے کرپشن نکلے گا جب جو بھی کرپٹڈ بندہ ہوگا جو بھی کرپشن کرے گا اس کو کڑی سے کڑی سزا جب ملے گی نا تب جا کے کرپشن مطلب ٹھیک ہوگا میں ایکزامپل لائیو دیکھ پہ ٹوئنٹی فائیو داکٹرز تھے ٹوئنٹی فائیو میں سے نائنٹین ڈاکٹرز کی لوکیشن آپ ٹینل کے باہر دیکھیں گے وہ مارز تک کلینک نہیں کھولنے والے یہ کس سے ہوا ایک ڈاکٹر کو سزا لگی سیم سلوٹ کرتا ہوں اچھے اونسٹ آفیشلز کو چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایک ہے یا ایڈمیسٹریٹ ایڈمیسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ کے ان کو میں اونسٹ آفیشلز کو میرا ہمیشہ سلوٹ رہتا ہے ان کی پہل سے ہوتا ہے من سے بتاؤ کیونکہ یو چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں کیونکہ نئی چینج نئی امن جس طرح سے بھارت کے پرزان منطری بھی یہ چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھیں نوجوان ان کو موقع ملے وہ آگے بڑھیں ایک پولٹیکل سینیاریو میں آپ آگے بڑھیں اب نو نوک بھی چاہتے ہیں کہ آپ پارلومنٹ الیکشن لڑیں کیونکہ ہر ایک چیز جو اگر ہم قرآن کے بلیور ہے یا کسی بھی ریلیجن کوئی بھی اپنا آستہ ہوتی ہے اگر اس کے سٹرونگ بلیور ہے جو اللہ پاک یا جو آلمائیٹی اللہ یا جو گوڑ کرتا ہے یا جو ہمارے واہی گرو کرتے ہیں وہی سوتا ہے اور ان کی جو نرضی ہوگی اس کے بعد جو لوگ ڈیسائیڈ کریں گے وہی میں کروں گا بہت بہت شکریہ یہ تھے ڈاکٹر باری اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگوں پہ ان کی آش ہے لوگ جو چاہیں گے وہی کریں گے اور آرنے والے پارلیمنٹ انتخابات میں یہ لوگوں کی ترجمانی تب کریں گے جب لوگ ان کو چنیں گے انتخابات کے لئے دل کی بات یہ ہے سب ایک سب یہ تھوڑے سا میں روکنا چاہوں گا آپ کو تھوڑا پھر سے من سے بتا دیجئے من سے ہی بتا رہا ہوں میں من سے ہی بتا رہا ہوں میں ہاری چیز دل سے کرتا ہوں کبھی میں نے دل کے باہر دیکھئے آپ کا بھی من کرتا ہوگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے میں اس کے خلاف اٹھوں پھر آپ سوچتے ہوں گے یار یہ چیزیں ہیں میرا اس لئے من کلین ہے میں سیدھے اٹھتا ہوں پھر ریپرکرشنز کیا ہوں گے کوئی ڈرابیکس کیا ہوں گے وہ میں نہیں دیکھتا ہوں میں من کی ہمیشہ سنتا ہوں من جو کہے گا وہی من سے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ جو اللہ پاک چاہے گا اس کے بعد جو لوگ ڈیسائیڈ کریں گے میں وہی کروں گا فار اگزمپل اگر آپ نے لڑا ہے اس کے بعد کیا پی آرٹی رہے گی اگر دیکھو آپ یوت آئیکن ہو لوگ آپ کو چاہتے ہیں خاص کر جو نئے موٹر سے وہ آپ کو چاہتے ہیں سماجی راتے پر جب تھوڑا سی آپ اپلوڈ کر لیتے ہو تو لاکھوں میں اس کے ریوبرشپ آ جاتی ہے تو کیا پی آرٹی رہے گی فرسٹ فرسٹ پی آرٹی میری یہی رہے گی کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں میں کبھی بھی کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میری اپنی آئیڈیالوجی ہے مجھے یہ بتا دیجئے جتنی بھی یہاں پولٹیکل پارٹیز تھی جمہوری اور کشمیر میں ستر سال سے انہوں نے کیا کیا اب یہ کہیں گے یہ ستر سال بی جے پی کی لائنگویج ہے یہ بی جے پی کی لائنگویج نہیں ہے میں بھی بڑھتا گیا میں نے بھی پڑھائی کی آپ بتا دیجئے انسی نے کیا دیا اس کے بعد دوسری پارٹی پی ڈی پی انہوں نے کیا دیا اس کے بعد کس پارٹی نے وفا کیا اس قوم کے ساتھ اب میں ان کے ساتھ جاؤں تو ان سبوں کے جتنی بھی ہمارے 2011 2008 2016 ان ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ہاتھ رنگے ہوئے ہیں وہ اگر میں جاؤں گا تو کیسے پوسیبل ہے میرا من ہی نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے گناہ بہت سارے کیا ہے ایون آپ نے دیکھا ہے کتنے فراڈلینٹلی انہوں نے اپوائٹ کیا ہے جو ڈیزرونگ کائنڈیٹس ہے ابھی بھی مجھے ایک بزرد ملا تھا ریسنٹی وہ نے رب اٹھ سکسٹی ایٹ یئرز کا ہے اس نے کہا میرے زمانے میں بیسٹ ٹیچر ہوا کرتا تھا لیکن میری جو لنک تھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں تھی اس لیے میں اچھا ٹیچر نہیں بن پایا پرمنٹ نہیں ہوا لیکن میں نے پھر مزدوری کی ایسے ہی کتنے لوگ ہیں تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب پہلے پولیٹیکل پارٹی سے بندے کا پڑھا لکھا بندے کو صحیح نہیں ہوتا تھا کہ ان کی نوبری نہیں لگتی تھی آپ خود دیکھ لیجئے آپ ابھی بھی پی ایچ چی میں دیکھ لیجئے میں تب کی بات کر رہا جب پولیٹیکل پارٹی کا آپ کے پہلے آپ کا اپروچ نہیں تھا تو آپ نوبری نہیں لگتی تھی کہاں لگتی تھی اچھا آپ مجھے یہ بتا دیجئے میں آپ کو سیڈے 2014, 2015 16 اور 17 کی ریکروٹمنٹ پولیسی بتاؤں گا اسٹن پرپ سرز کی آپ کو پتا ہے وہاں پر جو نیٹ کالیفائی ہوا اس میں چند لوگوں کی نیٹ سیڈکیٹ پانچ بار ریزلٹ نکلا کبھی سنا ہے یو جی سی کے رول میں پانچ بار ریزلٹ نکالنا ایک سلیٹ کا اگزام کیونکہ ان کو اپنے بندے لانے تھے اور ان کو پھر اسٹن پرپسر بنانا تھا یہ کسی کو خبر نہیں ہے تو آج تو پھر چینج آ گئی نا آج تو آج سنی اور آج تو پرانس پیرنسی ہے جب کسی نے ان سے بتا دیجئے دیکھو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ بتا رہے کہ جب پہلے دور تھا یہاں پہ اگر کوئی پڑا لکھا بھی ہوتا تھا پھر ایک پلٹیکل پارٹی کا اپوروڈ ہونا پھر اس کی نکری لگ جاتی تھی لیکن آج تو چینج نظر آ رہی ہے آپ کو سچ بتا دینا من سے بتا دی جو اچھا میں آج کی ہی بات چینج تو کیونکہ ترانس پیرنسی زمانہ چر رہا ہے ترانس پیرنسی کا دور چر رہا ہے آلنائن ڈیجیٹالائزیشن یا مجھے جو نئے نئے آفسرز آ رہے ہیں ینگ بلڑ جن کا ہے تو وہ تو آج کوئی فریق کے حوالے سے اتنا کمپیرن بھی چلاتے ہیں دیکھیں چینج تو آ گیا دیکھیں ہم اگر اپنی ڈسٹرکی بات کریں گے کیونکہ گھر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے ڈی سی صاحب بہت آنسٹ ہے ایس ایس پی صاحب بہت آنسٹ ہے اگر اب پولٹیکل سنیریو میں کل کوئی کرپٹی ایم پی بنا کیا وہ ان کو اچھا کام کرنے دیں گے اگر ٹرانسپیرنسی آگئی پچھلے دو تین سال سے آج جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈی سی صاحب بہت آنسٹ ہے پبلک دربار لگا رہے ہیں لوگوں کی بات سن رہے ہیں ہر ایک پروٹیکل توڑ کے ٹرانسپیرنسی لا رہے ہیں سسٹم میں یا ہمارے ایس ایس پی صاحب کلگام کے ٹرانسپیرنسی لا رہے ہیں سسٹم میں لیکن کل اگر ان کے اوپر بائیسا کرپٹڈ پولیٹیشن بن گیا کیا وہ ان کو اچھا کام کرنے دے گا کیا وہ ان کو ٹرانسپیرنسی کام کرنے دے گا نہیں کرنے دے گا اسی لیے سسٹم میں آنسٹ پولیٹیشن کی زورت ہے آنسٹ لیڈرز کی زورت ہے تاکہ ٹال میں جو ایڈمیسٹیٹو سیٹ اپ ہے آنسٹ آفیشلز ہے ان کا ٹال میں آنسٹ لیڈرز کے ساتھ ہو تب وہ بات اور ہی کچھ ہوگی اگر کرپٹڈ لوگ وہاں پر اس میں ہوں گے پولیٹکس میں ہوں گے تو وہ ان کو دوبارہ غلط کروائیں گے بہت بہت شکریہ یہ تھی ڈاکٹر باری اور ان کا کہانہ یہ ہے کہ سسٹم میں چینج آ گئی ہے اور ذلکورگام میں بھی اس کی خاصی خاص مثال دیکھنے کو مر رہی ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک پولٹیکل لیڈر جو ہیں وہ ایک پڑھا لکھا ہونا چاہے کیونکہ لوگوں پہ بڑی آش ہے اور آج ٹیکنیکل زمانہ ہے آج نٹ کا زمانہ ہے تو ایسے میں ایک پڑھا لکھا لیڈر ہی ہونا چاہیے یہ تھی ڈاکٹر باری مجید کومیٹس میں لکھے کہ کیا رائے ہے آپ کی